بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ون دے کورو منڈل ایکسپریس آ چکی ہے ویڈے وڑا کے ایک نمبر پیر فرم پہ لوکوموٹیف دیکھ لیجئے ویب سوڑن لوکوموٹیف لگا ہوا ہے اور جرنی جنرل میں ہی کریں گے دوستو اڈیسا کے اندر بالاسور میں کورو منڈل ایکسپریس کے مال گاڑی میں ٹکرانے کے بعد جو ایک بڑا حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں اب پورا آپریشن ہونے کے بعد ایک ویڈیو جو کی ریل منتری اشونی ویشنو جی کا لگاتار سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس کا سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھا دیا ہے ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم وندے ماترم کے نارے لگائے جا رہے ہیں خیر اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد لگاتار لوگ ریل منتری جو ہے اشونی ویشنو کو نشانے پر لے رہے ہیں اور اس ویڈیو کو لے کر کے اب بوال شروع ہو گیا ہے اس ویڈیو کو پورا ہم آگے آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ ایک اور ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ ویڈیو اسی کورومنڈل ایکسپریس کا ہے جس کا اڑیسہ کے اندر یعنی درگھٹنا ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین کے اندر کس طرح سے جانوروں کی طرح ٹھوش ٹھوش کر لوگوں کو بھرا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹرین چلائی جاتی ہے خیر یہ سب کچھ ہمارے دیش کی مودی سرکار کے کارکال میں ہو رہا ہے جہاں پر امرت کال چل رہا ہے ایسا لوگ لگاتار سوال کھڑے کر رہے ہیں خیر یہ دونوں ویڈیو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ دوستو یہاں پر یہ جو ٹرین کا بڑا حادثہ ہوا ہے اس کو لے کر کے کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کی بھی آپ کو جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو جس طرح سے یہ بڑا ٹرین حادثہ ہوا ہے اس پر آپ کی اپنی کیا رہا ہے اس حادثے کی مکھ وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے حساب سے کومنٹ شکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے بات کریں گے سب سے پہلے دوستو یہ جو ٹرین حادثہ ہوا ہے اس کو لے کر کے جو مودی سرکار کو لوگ نشانے پر لے رہے ہیں اسی بیچ کانگریز پارٹی نے بھی اب کچھ سوال کھڑے کیے ہیں اور ان سوالوں کا ذمہ دار کون ہے اور اس گھٹنا کا ذمہ دار کون ہے یہاں پر اس کا جواب مانگا گیا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور اس میں کیے گئے سوالوں کو غور سے دیکھئے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس گھٹنا کا ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے سکرین کے اوپر یہ ویڈیو پلے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کانگریز پارٹی کی طرف سے اس ویڈیو کو یعنی سوشل میڈیا کے اوپر اور خاص کر کے ٹویٹر کے اوپر شیر کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ سی اے جی کی ریپورٹ کے انصار دوہجار سترہ سے دوہجار اکیس کے بیچ ایک ہجار ایک سو ستائیس ریل درگھٹنائے ہوئی ہیں لیکن اتنی بڑی درگھٹنہ ہونے کے باوجود بھی آخر کار ہمارے دیس کی سرکار کیوں سوتی رہی یہ ریپورٹ آنے کے بعد بھی اس کے بعد دس میں سے سات ریل درگھٹنائے پٹری سے اترنے کے کارڑ ہوئی ہیں تو جب یہ ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ریلوے ٹریک سے یعنی ٹرین اترنے کے بعد ہی ایسی گھٹنائے ہو رہی ہیں تو سرکار اس پر کام کیوں نہیں کر رہی ہے اس کے بعد ایک اور سوال یہاں پر کیا گیا ہے کہ ریلوے ٹریک نوینی کرڑ یعنی اس کو نئے تذیرے سے بنانے کہ کاریوں کا جو بجٹ ہے اس کو کیوں گھٹایا گیا ہے اس پر بھی کانگریس پارٹی کی طرف سے سوال کیا گیا ہے جو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے اس میں ریلوے نے کہا مانو سنسادھن کی بھاری کمی سے ہو رہی درگھٹنائے تو جب سرکار سے ریلوے لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ مانو سنسادھن کی بھاری کمی کی وجہ سے یہ درگھٹنائے ہو رہی ہیں تو اس پر کام کیوں نہیں کیا جا رہا ہے یہ بھی سوال کیا گیا ہے اس کے بعد جو اگلا یہاں پر سوال کیا گیا ہے کہ نو سالوں میں ریلوے کے تین لاکھ کالی پد کیوں نہیں بھرے گئے ہیں نو سال سے ریلوے میں تین لاکھ کالی پد بڑے ہوئے ان کو کیوں نہیں بھرا جا رہا ہے یہ بھی ایک سوال کیا گیا ہے اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد اس کے بعد راشتری سرکشہ کوس میں 89% فنڈنگ کم کیوں کی گئی ہے راشتری ریل سرکشہ کوس میں 89% فنڈنگ کم کیوں کی گئی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال یہاں پر پوچھا گیا ہے جو کی موڈی سرکار سے اس پر جواب مانگا گیا ہے ریل کو ہری جھنڈی دکھانے کا کام تو موڈی جی ضرور کر رہے ہیں اور اس پر پورا فوکس ان کا رہتا ہے لیکن جو خامیہ ہیں آخر کار ان پر فوکس کیوں نہیں رہتا ہے اس پر بھی سوال کیا گیا ہے سرکشہ پر کام کیوں نہیں کیا جا رہا ہے سرکشہ پر فوکس کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس پر بھی سوال کیا گیا ہے خیر اس کے جواب موڈی سرکار کو دینے ہیں کیونکہ کانگریس ایک بڑا بپکشی دل ہے اس کی طرف سے یہ سوال کیے گئے ہیں دیکھنا ہوگا کیا جواب آتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے دوستو وندے بھارت جیسی ٹرینوں کو چلا کر کے صرف یہ دکھانے کی کوشش کرنا کہ دیکھئے دیش میں ہم نے تو ایک سے ایک اچھی سے اچھی جو لیکزری ٹرین چلا دی ہے جس سے لوگ ہائی سپیڈ میں یاترہ کر رہے ہیں کیا اس سے ان لوگوں کی جان کی تلنا کی جا سکتی ہے جو کورومنڈل ایکسپریس اس کے بعد ایک اور ہاورا ایکسپریس اس کے بعد ایک مال گاڑی میں جو ٹکر ہی اس میں جن لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے اس سے اس کا کمپیرزن ہو سکتا ہے کیا ہمارے دیش کے اندر ریلوے میں جو خامیہ ہیں اس پر کام کرنے کی زیادہ زورت ہے یا نئی نئی ٹرینیں وندے بھارت جیسی ٹرینیں چلانے کی زورت ہے سوال بڑا ہے جواب سرکار کو دینا ہے خیر اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر ایک ویڈیو جو کی لگاتار سوشل میڈیا پر ہمارے دیش کے ریلوے منشٹر اشونی ویشنو جی کا ویرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو جو کورومنڈل ایکسپریس کی گھٹنا ہوئی ہے اس کے آپریشن پورے ہونے کے بعد کا ہے کس طرح سے یہاں پر ناری باجی ہو رہی ہے جب آپ پورے ویڈیو کو دیکھئے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے دیکھئے یہ ویڈیو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی وندے بہت بہت نیواز ساتھ تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا یہ ویڈیو ریلوے منتری اشونی ویشنو جی کا ہے جو کورومنڈل ایکسپریس والی گھٹنا ہوئی اس کا آپریشن کمپلیٹ ہونے کے بعد انہوں نے بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم کہہ کر کے نارے لگائے ہیں اب اس نارے لگانے والے ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد لگاتا لوگ سوال کھڑے کر رہے ہیں یہاں پر دیکھیں منیش کمار نے سوال کیا ہے اسی ویڈیو کے کومنٹ میں کہ سب کچھ دیش بھکتی کی آڑ میں چھپا دیا جائے گا میں جرہ بھی اچم بھیت نہیں ہوں گا اگر کل کسی شو میں کوئی اینکر یا بولے یا فٹے چلا کر کیا جشن کا سمائے ہے کیونکہ ہم نے یود اس طرح پر اس کام کو تیہ سمائے کے پہلے پور کیا تاکہ دوسرے یاتریوں کو پریشانی نہ ہو اسی کے ساتھ دیکھیں کئی اور لوگوں نے یہاں پر کومنٹ کیا ہے یہاں پر دیکھیں سمیت نے ایک ٹویٹ کیا لکھا ہے چھتھرائی کی حد کر دی ان لوگوں نے شیطان بھی ان کے سامنے اپنے کو چھوٹا محسوس کرتا ہوگا تو یہ ویڈیو جو لگاتار سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں بی جی پی کے لیے اُلٹا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بھی بھارت ماتا کی جائے اور وندے ماترم کی آن میں کچھ چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے خیر ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ویڈیو اسی کورومنڈل ایکسپریس کا ہے جس کا مالگاڑی کے ٹکرانے کے بعد دوگھٹنا ہوا ہے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو ایک یوٹیوبر نے جو ہے بنایا ہے بلوگنگ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کورومنڈل ایکسپریس کے اندر ٹھوس ٹھوس کر لوگوں کو کس طرح سے بھرا گیا ہے اب آپ سوچئے اس طرح سے جب لوگ ایک ٹرین کے اندر بیٹھ کر کے سفر کر رہے ہوں گے اور اس وقت یہ ٹرین پٹری سے اتری ہوگی تو کیا عالم ہوا ہوگا سوچئے کس طرح کا منجر ماں پر ہوگا لیکن ہمارے دیش کے منطری سرکاروں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے آپ کسی بھی ٹرین کا حال لے لیجئے دیکھ لیجئے ہر ٹرین میں اسی طرح کا حال ہے جنرل جو بھوگی ہوتی ہیں جنرل جو بھڑبے ہوتے ہیں ان کا تو حال پوچھئے ہی جو جنرل ڈببے کا حال ہے اسی طرح سے آج سلیپروں کا بھی حال ہوتا جا رہا ہے سلیپر ڈببوں میں بھی کراؤڈ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے لیکن اس پر کام کرنے کی بجائے بندے بھارت بندے بھارت جیسی ٹرینے چلا کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھئے ہم نئی ٹرینے بولے ٹرینے لا کر کے دیش کو ویکسٹ کر دیا آگے بڑھا دیا لیکن جو پرانی چیزیں ان کو صحیح نہیں کیا جا رہا ہے جس سے غریب لوگ سفر کرتے ہیں خیر آپ کے اپنی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو زیادہ سے ادھا لائک کریے شیئر کریں چلال کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں